جو کہہ رہے نا کہ وہ لندن سے ایک آدمی کو لائے اور سینیٹر بن گیا اور یہ پاکستان کا کیسا قانون ہے ان کو میں بتاؤں کہ میاں یہ ایسے نہیں بنے آپ کی عدالتوں کی اجازت سے سینیٹر بنے ایسے تو بنی نہیں سکتے تھے آپ کی عدالتوں نے خصوصی رستہ فرام کیا لاہور آئی کورٹ نے اور ان کو سینیٹر بنوایا اب اگر پینامہ پہ فیصلہ آیا ہوتا نا تو اسحاق دار صاحب سینیٹر نہیں بن سکتے تھے نہ عدالت ان کو اجازت دیتی وہ تو بیس تھے وہ تو مین کردار ہیں ہودیبیا کیس تو یہ کبھی یہ رہا نا ہودیبیا کیس یہ پی ایل ڈی ٹو تھاؤزنڈ اس میں تو سزای آفتہ ہے میاں صاحب اکیس سال کے لیے اچھا اکیس سال کے لیے نہ آئے لیں دوہزار اکیس تک اچھا ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سٹیج ہے یہ ایک سکرپٹ ہے یہ تیش ہودہ سکرپٹ کے تحت گیم چل رہا ہے ان کو تو تنخواہ نہ دینے پر نکالا یہ میں نے جب فیصلہ آیا تھا تو ویدن فائیو منٹ یہ ہمارا سٹیٹمنٹ تھا جس کو بعد میں تین دن بعد نواز شریف صاحب نے اپنا نعرہ بنایا ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کو کیوں نکالا یہ سکرپٹ جو ہے عرب کے محل کے اندر لکھے جاتے ہیں وہیں سے فیصلے آتے ہیں ان کے بلو آئیٹ جو ہیں سعودی عرب کے وہ میاں نواز شریف تھے ہی نہیں جب سے یمن جنگ پہ وہ پیچھے اٹے ہیں اچھا اس وقت سے وہ سعودی عرب کے اندر ناقابل ہے قبول تھے جھوٹ بولنے کے عوض وہ پارٹی صدارت سے اور اسیملی کی اہلیت سے نائل کیا گیا ہے جو کہ سراسر غیر آئینی فیصلہ ہے میاں نواز شریف نہ صرف صدارت کے اہل ہیں بلکہ چاہیں تو کل پارلیمنٹ کا الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں